تلاشی میں اور مریض کو ایک چیز دیتے ہیں اور پھر آگے علامات آتی ہیں انہوں نے دن میں دن میں ایک ہی دفعہ اوزوائی بدن دلیتے تھے اب ہمیں ہم بڑا سچکت ہو گئے ہیں کہ یہ سورا میں جنی کر لیا ہے یا سائکو چکنی کر لیا ہے وہ ایسے نہیں کرتے تھے اور وہ کامیاب بھی تھی اپنے لاغنی تو انہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس بائی وہاں پینٹسٹری کہتے ہیں وہ ساتھ کنوں میں تو اصل میں وہ جو بھی ساتھ سامنے آتی تھی وہ انہیں پہ ترس کرتے ہیں اب آپ کتنے بھی سیٹ بنا رہیں تو آنکہ دل آرہت اس سیٹ میں سے بھی آپ کو جو دوائی جو ریلیت کرتے ہیں اب جتنے بھی ہم وہ کلاسی کیشن کرتے ہیں یہ کلاسی کیشن ہے یہ بھی ہم نے کیوں کیا ہے یہ بیسکلی ہم الیمینیٹ کرتے ہیں الیمینیٹ کرتے ہیں جی کہ بہت سی دعائیں ہیں ان میں سے کون سی دعائیں استعمال کرتے ہیں کون سی نہیں کرتے ہیں یہ بھی دعائیں ہم کو چھوڑ دو اور انتی سیکھوٹی کو بھی چھوڑ دو اس کے اندر اندر ہو یہ بھی یہ بھی کر رہے ہیں یہ ایک مریض ہے اس کو رات کو تکریف ہوتی ہے دن کو نہیں ہوتی تو اب کیا کرتے ہیں اب دن والد دعائیں چھوڑ دیتی ہیں اور صرف رات والی لے دیتی ہیں یہ کچھ ہم میازم بھی بھی کر رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ میازم سے ہم نے کاریکٹر بنائے لیے اور اس کاریکٹر پر یہ دعائیں کے قریب آگئے ہیں اور جب مریض ہے کچھ ہم میازم کے اندر دہر آیا تو پھر ہم ان دعائیں کو دیکھ دیتی ہیں پاس کو نہیں دیکھ دیتی ہیں تو یہ چیز چل رہی ہے علیتی میں اگلی تو تمام جو کامات وہ اندودیلائیزیشن ہے اندودیلائیزیشن جو انہی ہے وہ سارے کے سارے نامات سے انہی ہے نامات جو دعوی نے ان سے آپ نے دعائی دیئی ہے جو تھی میں سامنے آنی ہے ان کو آپ نے نیلیسل کرنا ہے اس کے مطابق جو دعائی پھر سیمیلر ہوئی آپ نے وہ دیلی دیلی پچھنی دعا کچھ کہے اور یہ دیٹرمنٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ پچھنی دعا کیا بتایا ہے جی کیا نہیں کہوں یہ بھی ایسے بھی یہ جو ہم نے پڑا ہو گئے پھر وہ سنپر دے لو یہ بھی دے لو وہ بھی نہیں ہوتا اور اسی میں سے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی کرنی ہے جس کام کو آپ نے ساری عمر کرنا ہے وہ کام ہے دعا کی سٹیطی اور دوان کی سٹیڈی اور مرین کی سٹیڈی اور راہ دن یہ کام اس قرصے کی کردے ہیں سنر ایک سوال میں انہوں نے سائنس کی اس کے ساتھ بھی انہوں نے سائنس کیسے ہیں سائنس کے تو ہمارے کنسٹ ہے کہ دیتری آنا تو غلط مرنا اور درستی ہونا تو سرگے تو کے سکتہ ہوتے ہیں بھی تو دیتری ہی بھی ہے کوئی سنسولن کنھی آنوں سے بھی چٹی نہیں ہے یہ تو بگاہ ہی پیشنگا تو اسی کو ہم سے سائنسی دیتی ہے نہیں میں نے جو خمال میں میں جو اللہ کو خمال کیا ہے جو میں نے تو میڈیسن جا اللہ خمال کیا ہے حلال جو دونے دکناوئی کی ان کی فارمیسی کے لیے نہیں ہے ایلوپیٹی میں فارمیسی تونس ہوئے ہیں ایلوپیٹی میں فارمیسی بہت زبردست ہے ایلوپیٹی میں فارمیسی ہے ہی نہیں دیکھنا آپ سلسل پر جائیں تو اسے دیس ہزار سمٹم ہیں ان کے پاس وہ بھی سلسل پر پر ہے ان کے پاس کیا ہو تو ان کی فارمیسی پورا ہے وہ جس نظریہ پر کام کرتے ہیں وہ اس کے آگے پر جائے سے وہ دعائیں بکتے ہیں وہ دعائیں دے ہیں وہ انسر سے جو بر کرتے ہیں تو وہ پھر وہی بات آتی ہے یہ جیسے ہماری دعائیں بات دبا لیتی ہے جیسے ہماری دعائیں دبا لیتی ہے یا آپ بھی تو اپر احرام دیتی ہے انسر کے لیے جیسے ان کے آموکیس بانتی ہے یہ دیکھنا کہ یہ ڈیزیز ہے کیا اس کی پیتھاؤ بھی دیکھنا ہے یہ دیکھنا کہ آگے وہ کیا سپڑے گا ڈیزیز ایسی ہوتا ہے جیسے ایک آدمی جیسے کہ انسان پیلا ہوتا ہے پھر وہ آنبالک ہوتا ہے پھر وہ منس ہے اس پر ڈیزیز پیلا ہوتا ہے ڈیزیز کا اپنا ایک خائطل ہے خائطل میں جاتا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے اس میں کہا کہ اس کے بہت سائیکل میں ہیں وہ بہت سائیکل میں ہیں وہ میرا دلوارٹی والا آدمی اس سے بکا رہا تھا اس کے اپنے سائیکل ہیں کہ کب ایک آدمی کو کار جاتا ہے پھر اس میں کیا ہوتا ہے پھر ایک اگلا مچھے رہا تھا وہ اس کو کہری کرتا ہے آپ کے بڑھ کو وہ پھر آگے پہنچاتا ہے تو پھر اس کے سائیکل ہیں کہ کہاں جا کر آپ کی جو ہے وہ اس کا ڈاؤن فار ہوتا ہے کہاں جا کر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس سے ترے جو امراض ہیں ان کے اپنے سائیکل ہیں یہ جو سائیکل ہیں ان کو کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں اب ایدہ اولا ہوتا اپنے سائیکل ہے کس طرح سے وہ کس طرح سے ساری چیزیں وہ اس کا خالف جات دے وہ اس کے ساتھ دے گا اس کے بعد جسے رسپانس اچھا دے گا وہ اس کے ساتھ دے گا خسرا ہے وہ اس کے ساتھ دے گا اپنے سائیکل جو بل کریں تو یہ دوری نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہوگے کیا کیا ڈاؤنس ہیں اور اس کا ڈاؤنس دے سکیں کہ بھئی کیسے کیسے یہ آگے اس نے بڑھنا چاہتے ہیں یہ بہت ضروری چیزیں یہ بہت ضروری چیزیں تو انہیں جانے بہت ہے جہاں ہم علاج کرتے ہیں لیکن یہ علاج کرنا ایسا ہی ہے کہ اگر ہم انہیں جانے بغیر علاج کرتے ہیں تو گویا ہم رہ جانے کام کرنے اب رہ جانے کام کرنے کسی جا ہوتا ہے تو نہ تو ضروری نہیں کسی جانے یہ تو اس کے لئے بڑھنا ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی آدمی بیٹھ جائے تو اس نے اگر وہ خرقیس ہی ڈھو جائے تو وہ خرقیس ہی کو پکڑ کے اس کے مطابق وہاں سے چیز دے لے تو خرقیس ہی چیزوں بندے تو فائدہ ہو جائے گا اور اس کے لئے یہ تو ضروری رینے سے بندہ جانے ہے کہ یہ مرض کیا ہے اس نے آگے کیا بننا ہے اتنا ساتھ سے کرنا ہے اور اس سے خرقیس سے یہ ہم بلال کر دیں گے اور یہ خرقیس سے بہت جائے پھر کیا ہوتا یہ اپنی خرقیس سے یہ ایک میڈکل مین کیا دکھتا ہے وہ میڈکل مین جو ہے وہ اس سے تو اور پھر کیا جو ہے وہ بہت سے خانی سے جو ہے وہ پہتے کہ یہ میں کوئی انجیس نہیں دلتا میں تو خود ہوں پہتے دلتا ہوں یہ کہاں نکا مجھے جب تک آتا پورا آپ خود ہی مغفوک دار دے کہ جب پورا علم نہیں ہوتا پھر ہمیں شناح نہیں ہوتے کہ یہ در کسی سم کی درد جب تک یہ شناح نہیں ہوتے جب پیچھے درست ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نظر دے تو جب ہم یہاں بیٹھ ہیں تو اس کا مضمینی تھی یہ ہے کہ ہم زیادہ زیادہ مجلس کی چیزیں جانے ہیں بس وہ آ جائے گا کہ آپ کو کوئی مجلس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں کرنے دے کہ یہ رہو ہے کانون ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ آپ کانون ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ آپ پہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور اس آئیڈیا کو لوگ رسکت کرتے ہیں مجلس یہ ہو گیا کہ آپ پہ پہلے طرح چیلوں پہ رسکت کرتے ہیں تیل میں ہوتا ہو گیا کہ آپ کا ایک آئیڈیا ہے وہ آپ کا مطلح سوز میں چلتا ہے کہ یہ آپ کا ایک آئیڈیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایڈیا کو پریکٹس نہیں کریں گے جو کرے گا وہ ہمی رہے ہیں تو یہ چیزیں ہوتا جائیں گے کہ وقت ساتھ ہاتھ ہے دوستوں کو ایلوکیٹ ہیں تو یہ چیزیں ہوتا جائیں گے کہ آپ کو کوئی بھی پریکٹس نہیں کرنے گا جب تک کہ آپ چیزوں کی پیچھے محلیت کو نہیں کھنے گے جب آپ کو محلیت کی محلیت لکھیں نا اگر کوئی آدمی رہیڈیاونک کو پریکٹس کرنے لیتا ہے کل کو کمم بن جاتا ہے کہ رہیڈیاونک کی جائیں گے اب بھی اس سے کلٹو بڑتی ہے کہ کیا یہ لائج دوست ہے یا شکریہ کرنے لگتا ہے کیا آپ کیسے جتیفائے کریں گے کہ رہیڈیاونک کی ہونے کیونے کیوں کیونکہ سیپیلی اس لیے کہ وہ ایک انڈیشن کو جلال کر لیتا ہے ایک انڈیشن کو جلال ہاری لوگ کرتے ہیں جگہ جگہ آپ نے جنرازم مارنا بے اب آمدام سینکھ دیں تو جنرازم ماری جائے دیکھیں جتیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آمدام سینکھ دیں اور بہتی سینکھ دیں تو جتیفہ ایک آمد کرے گا وہ تو پیچھے سائنسی کرے گی سائنسی پڑھیں گے یہ میعظم کے حوالے سے ایک عشقہ ہے میرے ذہن میں جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ یہ باڈی کا ریاکشن ہے باڈی کا ریاکشن ہے جو باہر سے کوئی اس کو باڈی کو خراب کرنے والے کوئی اسٹیمولائی یا کوئی چیزیں باڈی پر اثر انداز ہی ہیں تو باڈی ان کو باہر نکالتی ہے اور اگر باڈی میں اتنی طاقت ہو یا باڈی کا جو مدافعہ تی نظام ہے وہ اتنا طاقتوار ہو کہ وہ ان کو ختم کر دے تو وہ ختم کر دیتی ہے اور اگر اتنی طاقتوار نہ ہو تو وہ ختم نہیں کر سکتی جبکہ میازم کے بارے میں ہانیمن یہ کہتے ہیں کہ یہ جب جسم پر اثر انداز ہو جائے تو یہ ختم ہو سکتا ہی نہیں یہ بغیر ہومیوپیسک انٹی میازمیٹک علاج کہ اس کو ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا باڈی میں وہ مدافعہ تی نظام ہی موجود ہویا باڈی کا اپنا نظام اس قابل ہی نہیں کہ وہ اس کو خود بخود ٹھیک کر سکے جب ہم نے بہت جالا گھرائی میں گئے اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی اس کو کرسٹلائز کریں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جلید تو ایک دائنمک آلت ہے آپ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جلید ایک دائنمک آلت ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا الیپیسک کے موپائنٹ سے یہی ڈیفرنس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پروڈکٹ کو جلید کہتے ہیں تو ہم تو ایک ڈائنمک کہتے ہیں کہ ڈیفرنس کو ایک ڈائنمک ایک چیز ہے تو اگر ڈیفرنس دائنمک ہے تو ہم ڈیفرنس کو ایسے دکھار نہیں سکتے کیونکہ چیز ہے جسے ہمیں بیٹھے ہوئی ہے اور وہ فینٹی تک چلتی گئے گی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ زیادہ کہ یہ یہ جو حالتیں ہیں یہ یہ ڈائنمک حالتیں جو ہیں یہ اس اس کیٹیگری میں آتی ہیں یعنی یہ یہ حالتیں جو ہیں یہ سورہ میں آتی ہیں ان کے لیے فلاں دوائیں مبسر ہیں یہ حالتیں سائیکوٹک میں آتی ہیں ان کے لیے فلاں دوائیں یہ ایک نام ہے لیکن سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات سے بعض چیزوں کے لیے ہم لفظ مستبال کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سائنس میں ریفیقیشن ریفیقیشن یہ ہوتی ہے کوئی ایک کانسیکٹ ہوتا ہے کوئی ایک خیال ہوتا ہے یہ ایک تصبر ہوتا ہے ہم اس کو اس طور پر مجسم کارل کرتے ہیں ہم اس کو مجسم کارل کرتے ہیں اور ہم یہ سمیتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے میں بھی احمدنی کی طرح مانتا ہوں کہ یہ چیزیں گائری ہیں اس طرح سے لیکن میرا جو تھوڑا سا اقلاب ہوتا ہے وہ یہ چیز پہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمیتے ہیں کہ جو سکنگ پہ چیزیں آئی ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں جیسے کہ وہ اچ آپ کہتے ہیں یا جیسے کھوڑے پیسیاں کس بھی آپ کہتے ہیں تو بعض اوقات ہم یہ سمیتے ہیں کہ یہ اس ہو رہا ہے یہ سوڑا نہیں ہے وہ جو اس کی اپیرنس سے وہ سوڑا نہیں ہے اس کے پیچھے جو ڈائنمیزم ہے اس کے پیچھے جو تحریف جینے والی چیزیں ہیں انہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پھر پڑٹس ہیں یہ سوڑا کی وجہ سے سوڑا نہیں ہے کھوڑا ہے جی ڈائنمیزم جو ہے وہ جسم کے اوپر کچھ چیزیں لہا رہے ہیں جسم اپنے دفاعی عمل جو خرجام دے رہے ہیں اپنی سکریشن باہر رہے ہیں اپنی چیزیں باہر رہے ہیں وہ کسی پروسس کے تیزہ لہا رہے ہیں وہ جو پیچھے پروسس ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہو رہا ہے اگر آپ ہنمن کا جو یہ نظری ہے اس طرح سے آپ ماننے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں تو پھر چیزوں مارا وہ آبام بن جاتا ہے کہ وہ چیزیں ہیں تو پھر دیکھیں بھی جاتے ہیں میں چاہتے ہیں enixہ それ جو آدم ڈیو 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 ڈیو